رینجر اور پولس کا بلو ایریا اسلام آباد میں پی ٹی آئی مظاہرین کے خلاف گرینڈ آپریشن متعدد مظاہرین گرفتار کر لیے سراحی مطابق ہے آپریشن میں پندرہ سو کے قریب اہلکاروں نے حصہ لیا مظاہرین کے خلاف خیبر چوک اور پلسون پلانسا کے درمیان آپریشن ہوا رینجر پولس نے پانچ سو مظاہرین کو گرفتار کر لیا آپریشن کے دوران وزیرالہ خبر پاک نخالی امین گنڈا پولار بشرا بی بی ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کر فرار ہو گئے پی ٹی آئی کی مرکزی کے عادت بھاگتے دیکھ کر کارکن بھی بھاگ نکلے اسلام آباد کے تمام علاقوں سے مظاہرین خائب ہو گئے دھوس اور دھمکیاں دینے والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے پی ٹی آئی کا روئی ایسے نہیں کہ مذاکرات کیے جا سکے انہوں نے دھمکیاں دے کر ملک کو اور بو روپے کا نقصان پہنچایا ویفا کیسی داخلہ موسن نقفی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کہا کے آپریشن میں کامیابی پر اسلام آباد پنجاب پولیس ایف سی رینجر پارک آدمی کا شکریہ آدھا کرتے ہیں آج نیا دن نئی سوچ کے ساتھ چروع ہوگا جبکہ میٹو بس سرویس اور انٹرنیٹ آج جبکہ سکول جمعیرات کو کھلیں گے گرفتارییں کی گئیں جو اخوان شہری ملوث ہے سب کا ڈیٹا سامنے لائیں گے پی ٹی آئی والے پارلمنٹ پر قبضہ کرنے آئے تھے لیڈر کو رہا کر آنے کیلئے آئے لوگ خود گرفتار ہو گئے فران ہونے والوں کو چلو بھر پانی میں ڈومن رہانا چاہیے یہ پی ٹی آئی کی فانل کال نہیں مس کال تھی علی امین کنڈاپور کا نام علی امین بھگوڑا ہونا چاہیے تھا جبکہ آخری کال تھی تو ڈی چوک سے شرپسن اپنی گاڑی اور سمان چھوڑ کر بھاگے کیوں وفاقی زیر اطلاع کی نیس کانفرنس کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی لوگوں نے کنٹینر کو خود آگ لگائی جس میں موجود دساویزات کی فورنزے کرائی جائیں گی میڈیا چینل پر حملوں کی مضمت کرتا یہ ڈی چوک کا فیصلہ خان صاحب نے فیصلہ کیا ہوا ہے یہ کوئی دسپیوٹسوں ٹیس میں ٹیبل پہ جا کے ختم ہوتے ہیں اب لوگوں کو اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ یہ بندہ جو ہے اگر اسی طرح سے اس بندے کی روش نہیں پی ٹی آئی نے اقتدار سے ہٹتے ہی ملک میں انتشار کو پربان چڑھایا عوام کو سوچنا چاہیے کہ بانی پی ٹی آئی ملک کو کہاں لے کر جا رہے ہیں ران ایسنہ نے پی ٹی آئی کو آئینہ دکھا دیا کہا کہ حکومت نے صبر تحمل کا مظہرہ کیا پی ٹی آئی کو کئی بار کہا کہ بات چیت ہی مسائل کا واحد حل ہے پی ٹی آئی نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہوگی وزیر آزم شہباز شریف نے آج ورپاکی کا بینہ کا اہم اجلاس طلب کر لیا آزی داخل موسنک بی امن و امان کی صورت آہن پر بریفنگ دیں گے اہم فیصلے کیے جانے کا امکان ایت جاچ کے دوران شر پسندوں کی گاڑی سے کچل کر شہید ہونے والے رینجر رہل کارو کی نماز جنازہ جکلالا گیریجن میں ادا کی گئی وزیر آزم شہباز شریف آدمی چیف جنرل آسی منی کی شرکت نائی وزیر آزم ساگڈار وزیر داخلہ وزیر تلات اور دیگر بھکام شریک تھے وزیر آزم آدمی چیف نے شہدہ کے جنازے کو کان تھا دیا ساگڈار وزیر آزم کی واقعے کی شدید الفاؤس میں مصمت چویمن بلاول بھٹوک اور نسین کامران ٹاسوری وزیر آلہ پنجاب مریم نواز اور سن کے سینئر وزیر شرجی لینا میمن نے کہا کہ شر پسندوں نے کانون آفس کرنے والے داروں پر ناقابلے مافی حملہ کیا رینجر رہلکاروں پر شر پسندوں کے حملے کی سی سی ٹی بھی پوٹیڈ منزر ایم پر آگئے شر پسندوں کی تیز رفتار گاڑی نے نام نہاد ایتجاش کی آرمی اسلام آباد میں ڈیوٹی پر مامور رینجر رہلکار کو کچل ڈالا باقی اصوقت پیش آیا جب رینجر جوان ناکھے پر تائنات ہو رہے تھے ڈیوٹی پر مامور جوانوں کے بیانات بھی منزر ایم پر آگئے ایک رینجر رہلکار نے بتایا کہ گاری کے لائٹ بھی بند تھیں جس نے ہماری جوانوں کو سیدھا نشانہ بنایا پاکستان اور بیلروس میں مفاہمتی یاد داشتوں اور مہدوں پر دس سخت اور دس سویزات کی تبادلے مشترکہ پریس پانفرنس میں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان بیلروس کے ساتھ باہمی تعاون کو آگے بڑھائیں گے صدر بیلروس بولے ٹیکنالوجی کے تجربات پاکستان کے ساتھ شیئر کرنے کیلئے تیار ہیں پاک بیلروس مشترکہ اعلامی اجاری گاڑیوں کی فروغ تیاری اور خدمات کے شعبے میں تعاون پر اتفاق کر لیا دونوں ممالک کے نیجی سرکاری اداروں کے درمیان شراکت داری ہوگی بیلروسی زرعی مشینری کی فروغت اور خدمات کے نیٹوک کو پاکستان میں توسید دینے کیلئے تعاون پر بھی اتفاق کیا گیا سیال کورٹ کے بزنسمنوں نے کچھ سال پہلے تقریباً پانچ سال پہلے اپنی ائر لائن بنائی جس کا نام ائر سیال رکھا گیا تو آج کراچی کے بزنسمنوں نے بھی سر جوڑ کر بیٹھے تو کیوں نہ ہم مل کر کوئی ایسا کام کریں کہ ہم بھی اپنے شہر کی ائر لائن بنائیں الحمدللہ تمام بڑے لوگ جو ہیں کراچی کا جتنا بڑا بزنسمن ہیں وہ سب اس میں ہمارے ساتھ شامل ہوا ائر کراچی کے نام سے نئی ائر لائن جل متعارف کر آئی جا رہی ہے کراچی کی بزنس کمرٹی کا بڑا اعلان نئی ائر لائن کے نام ائر کراچی کو سیکیورٹی ایکچینج کمیشن آف پاکستان نے ریجسٹر کر لیا بزنسمن ہنیب گاہور کا ویڈیو بیان کہا کہ لائسنس کے لئے وفاقی حکومت کو درخواست ارسال کر دی پہلے مرحلے میں تین تیار ریلیس پر حاصل کیے جائیں گے سی او کے منصف پارا سدرن کمانڈر ائر وائس مارشل عمران کو مقرر کر دیا گیا ائر کراچی میں اکیل کریم ڈیڈی آریف حبیب ایس ایم تنویر بشیر جان محمد خالد تواب اور صوبیہ تفیل حمزہ تبانی شیئر ہولڈر ہے ملک بالا علاقوں میں بارش برباری موسم سرد ہو گیا سیاہ ہونے کا علام کرو کر لیا اسطور دیوسائی راما میڈوس میں کئی روز کی برباری سے زمینی رابطہ منقطع ہو گیا بادی نیلم میں برباری سے جاگران ویلی سمیتی کر علاقے برد سے ڈھک گئے پنجاب سنگ کے چند ازلہ میں دھن کا امکان کوئٹا میں موسم سرد جبکہ کراچی میں خون کی بڑھ گئی آج کم سے کم درجہ حدادت انیس ڈگری ریکارڈ کیا گیا راوچی میں کارساز روٹ کے قریب ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹک کر خاتون جام باہ دو بچے سمی تین افراد زخمی پولیس کے مطابق جام باہ خاتون کی شناکسنہ جاویت کی نام سے ہوئی ٹرک ڈاور محمد عالم کو گرفتار کر لیا گیا اس سرال اور حزباللہ کے درمیان سیسوار موہدے ٹیپ آگئے امریکی صدر جو بارڈن کی تصدیق ہے اس سرال کی سیکیورٹی کا بینہ نے حزباللہ کے ساتھ جنگ بندی کی منظوری دے دی فریقہ نہ صرف سیسوار موہدے پر ازمند ہوئے بلکہ موہدے پر عمل بھی شروع ہو گیا جنگ بندی کے اعلان کے بعد عالمی مارکٹ میں خامتیل کے نرد گر گئے برطانوی خامتیل کی فی بیرل کیمات میں 20 سنڈ کمی جبکہ ایک کیمات باتر اشاری آٹھ ایک ڈالر ہو گئی امریکی خامتیل کی نرد میں بھی کمی دیکھی گئی سترہ سنڈ کمی کے بعد نئی کیمات 68 اشاریہ ساتھ ساتھ ڈالر فی بیرل ہو گئی خزامی صدرال کے ویشیانہ حملے طبی مرکز اور سکول میں پناہ لینے والے افراد پر خصائی بمباری کی گئی 46 فلسطینی شہیر سو سے زیادہ زفنی ہوئے اقبام متحدہ نے سلام اور موسم سرما کے بعد لاکھ افراد کی متاثر ہونڈے کا خجرہ ظاہر کر دیا آزام امداد کی فوری ترسیل ضروری ہے قومی اوپنر نے ونڈے کو ٹی ٹونٹی بنا دیا زمباوی کے خلاف دوسرے ونڈے میں سپینر اور اوپنر نے بتلا لے لیا پاکستان کی دس وکٹوں سے بڑی فتح 146 رنگ کا حدہ پر ترانگے ثابت ہوا انیس اوبر میں حدہ فاصل کر لیا تین مجلس کی سیریز ایک ایک سے برابر فیس لاکھنٹاک راجمیرات کو ہوگا زمباوی کے خلاف دوسرہ ونڈے پاکستانی اوپنر سائی میوب نے بولر کی جم کر دولائی کی کریئر کی پہلی سنچری داختی 62 بولر بولز پار 113 رنس کی ناقابل شکست اننگ کھیلی ایننگ میں تین چکے سترہ چوکی لگائے شاندار سنچری پر سائی میوب مین آف دی میچ کر آئے چیمپنز روفی کی قسمت کا فیصلہ جمعے کو ہوگا آئی سی سی نے بورڈ میٹنگ تلف کر لی پاکستان ہائیبرٹ موڈل پر نام آنا تو ووٹنگ کے ذریعے میں اس بانی چھیننے کی کوشش ہوگی ڈالر کے ذریعے موقع سے پیچھے ہٹنے کا پلین بھی سامنے آ چکا جبکہ پی سی بیزارائی کا کہنا ہے میں اس بانی میں کسی دوسرے ملک کو شریع کریں نگے نہ ہی اضافی رقم لینے کی پیشکش قبول کریں گے ہم مکمل ایون کا انقاد اپنے ملک میں ہی کرنا چاہتے ہیں بابا سحفت مولانا زفر علی خان کی چھویاسٹرین برسی منائی جا رہی ہے مولانا زفر علی خان اہد ساس جکسیت بے مثال مسترنف بے باگ سحفی اور تحریک پاکستان کے عظیم رحمہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے سیاسی شعور کی بیداری میں قلیدی کردار ادا کیا روزنا موسمین دار کی ادارت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور مارشل آٹ کی دنیا کے بیتار بادشاہ بروس لی کی آج چوراسی بھی سال گرا کنگ کو سٹار نے انٹری دی ڈریگن اور فرسٹ آف فیوری سمیت متعتد ہالی وڈ فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے مددہ کئی دہائیوں بعد بھی بروس لی کے بے مثال لیکشن کو نہیں بھولے